السلام علیکم حرکل جیو کو ڈراما صلی اللہ علیہ وآلہ بہت اچھا رام بچو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب لائبہ کے پاس آتی ہے حریم اور کہتی ہے کہ حریم یہ تم نے کیا کیا دیکھو تمہیں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا جب وہاں سنتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ ماما نے میرے لئے اور کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتیں ہی گئی جب وہاں سنتی ہے حریم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی والدین اپنے اولاد کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جب وہاں سنتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ جب آپ ان کی حقیقت جان جائیں گی تو آپ ان سے نفرت کرنے لگیں گی کیونکہ جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کر چکی ہیں آپ کا اتنا بڑا ضرب دیکھ کر میں تو حیران ہوتی ہوں جب وہاں سنتی ہے حریم تو کہتی ہے کہ بس میں کیا کروں میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے صبر دے جب آسمتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ لیکن مجھ میں اتنا صبر نہیں بھابی میں آپ کی طرح صبر نہیں کر سکتی آپ کی طرح یہ ذاتیاں برداشت نہیں کر سکتی جبکہ وہ میری ماں ہے تو حریم کہتی ہے یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں ابھی بھی ٹائم ہے تم جاؤ ان سے معافی مانگ لوں وہ تمہیں معاف کر دے گی تمہیں بھی اور فقاس کو بھی جب آسمتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہاں جب میں محسوس کروں گی تمہیں خود ان سے جا کر ملوں گی ان سے معافی بھی مانگ لوں گی تو حریم کہتی ہے دیکھو لائبہ ابھی اس وقت تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا تھوڑا انتظار کر لیتی شاید تمہارے بھائی ہی مان جاتے جب بھائی سنتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ نہیں بھائی کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے ماما نے جب بھائی سنتی ہے حریم تو کہتی ہے کہ لیکن ایسی باتیں کیسے کہہ سکتی ہو تم تمہاری ماں ہے وہ ان کے لئے اچھے الفاظ استعمال کیا اور وہ لائبہ کہتی ہے ایسا ہر گزہ ہی ہو سکتا کیونکہ اب تک جو کچھ کیا ہے اور اس حالت میں جو ہم پہنچی ہیں وہ صرف پر صرف ماما کی وجہ سے تو حریم کہتی ہے نہیں یہ بدگمانی دل سے نکال دو ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتی جب بات سنتی ہے لائبہ تو کہتی ہے کہ جی حریم بھائی میں جانتی ہوں آپ کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلا جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نفرت کرنے لگیں گی میری ماں سے جب بات سنتی ہے تو کہتی ہے حریم ہرگز نہیں کیونکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف انسان اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے کرتا ہے لیکن میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میں ان کے لئے دل میں اپرات رکھوں سب کچھ دیکھیں گے لائک کیجئے چینل کو سکرائب کا نام مت بھولیے